میں نے سنا کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پانی کھڑے ہو کے پینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے دیکھو اگر تم پانی پی رہی ہو نا حدیث میں یہی آیا ہے کہ بیٹھ کے پیو بیٹھ کے کھاؤ رام سے تسلی سے نہ لیٹ کے کھانا کھاؤ نہ پیو نہ اس طرح ہاتھ سارے لگا کے بیٹھے ہوئے اس طرح پیو نہ کھڑے ہو کے پیو اور اس کے نقصانات ہیں بعض دفعہ گلے میں بٹک جاتا ہے اور ایسے پی تسلی سے ایک چیز پینی چاہیے پھر جلدی جلدی میں آدمی کھڑا ہوتا ہے نا جلدی میں پیتا ہے تو ایک یہ بھی حکمت ہے کہ بیٹھ کے پیو گے تو ہاف انکلائنڈ اگر اس بیٹھے ہوئے اس طرح ہو اگر تم ہو تو پیچھے کوئی کوئی ہونا تو اتھو گئے رہا سکتا ہے اور کھڑے ہو کے جلدی جلدی پیو تو جلدی میں پیو گے جو منہ ہے پانی پینے کے لیے آئے نا کہ تین سانس لے کے پیو گلاس میں تو لیکن اگر کہیں ہلکا سپ کرنا ہے اور تھوڑا سے لینا ہے تو کھڑے ہو کے بھی پی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے کسی ایم دی نے مجھے لکھا کہ غیر ایم دی نے کہا ہے آپ خطبے میں کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں حالانکہ منہ ہے پینا حالانکہ جو میں خطبہ دیتے ہوئے تقریر کرتے ہو لیتا ہوں پورا گھونڈ بھر کے بھی نہیں لیتا میرے خیال ہے زیادہ زیادہ دو تین کترے میرے موں میں جاتے ہوں گے صرف زبان کو گیلہ رکھنے کے لیے گلے کو گیلہ کرنے کے لیے ایسی صورت میں ہر دفعہ اگر اٹھو بیٹھو کرتے رہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض پر مجبوری ہوتی ہے ہر جگہ بعض بیٹھ بھی نہیں سکتے بیماری کی وجہ سے تو بچارہ اگر ہے تو پانی بھی نہ پی سکے مقصد یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ایک تو یہ ہے کہ یہ اتیاد کرو کہ تم لوگوں کو ایک طریقے سے اخلاق سے بیٹھ کے پانی پیو کھانا کھاؤ دوسری یہ ہے کہ اگر اس طرح کرو گے تو بعض دفعہ گلے میں پھنس جاتا ہے ٹرکی جاتا ہے اتوہ رہا جاتے ہیں اس سے خطرہ ہوتا ہے ہو جاتا ہے نا تو دوسری یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پیو تو بعض لوگ دوڑتے دوڑتے جلدی جلدی میں پی کے وہ کٹ کٹی جنا پلیئرز بعض دفعہ کر رہے ہوتے ہیں کر لیتے ہیں اس سے بھی نقصان ہونے خطرہ ہوتا ہے اس لئے ہر چیز کے عداب ہیں وہ عداب اور اخلاق کو سامنے رکھنا چاہیے کیونکہ وہ جلد سے وغیروں میں تو کوئی انتظام نہیں ہوتا کہ مجبوری ہے نا تو اس میں ضروری تو نہیں کہاں بیٹھو اور جن کو جو ہمارے ملکوں کے ہیں پنجابی یا غریب ملکوں کے افریقہ وغیرہ میں وہ تو یوں کر کے زمین پر اکڑوں بیٹھ کے نا پاؤں کے بل تو پی بھی لیتے ہیں بعض دفعہ جو بہت زیادہ پکے ہیں لیکن یہاں تو بیٹھنا بھی نہیں آتا تم لوگوں سمجھ نہیں آئے گی کہ بیٹھنا کس طرح ہے اور زمین پر بیٹھ ہوگی تو اگر بارش ہوئی تو جو اٹھو گے تو تم لوگوں کے شلواریں جو ہیں اور برکے جو ہیں وہ ایسی کوٹ جو ہیں اتنے گندے ہو چکے ہو گئے کہ ان کو جھاٹتے پھر ہو گئے تو اگر ایسی مجبوری ہو جلسے پہ تو جو چلسہ سن رہے ہوتے ہیں تو بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ویسے جو تمہارے جو لگے ہوتے ہیں پانی پینے کے پوائنٹس جہاں بھی گلاس رکھو ہوتا ہے ہم آرام سے تسلی سے کھڑے کھڑے پیلو بازوں چین بھی لگی ہوتی گلاس کے ساتھ اس لیے تم اس کو دور بھی نہیں لے جا سکتے بیٹھنے کے لیے ہے نا یہاں تو بیسے ہمارے ملکوں میں اس لیے کہ گلاس چوری کر کے کوئی نہ لے جائے پاکستان وغیرہ ہمیں اس کے ساتھ وہ ایک چین باندھ گئے تو اس کو لوگ کر زیتے ہیں ہمارے ملکوں میں اس کے ساتھ